یو جی سی نیٹ اردو پیپر تھری ڈیسمبر دوہزار بارہ نیٹ دیسمبر دوہزار بارہ کا حل شدہ اردو پرچہ نمبر تین سوال نمبر ایک میردہ کی میر کا انتقال کس شہر میں ہوا جواب بی لکھنو سوال ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا غالب کی وفات پر یہ شہر کس نے کہا جواب ڈی مومن نے کہا تھا سوال موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ کل ہماری باری ہے یہ شہر کس مسنوی سے ماخوز ہے جواب سی زہر عشق سوال ترقی پسند عدب کے مسننف کا نام ہے جواب بی علی سردار جعفری سوال موافق کے حکم حضور کے میں نے بھی اسی محورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے یہ کول کس کا ہے جواب سی میرمن کا میرمن نے باغو باہر کے دباچے میں یہ کول درجہ کیا ہے سوال بیانیہ شائری کی میراج کس سنف کو کہا جاتا ہے جواب بی مسنوی سوال کس شائر نے اپنے کلام کو خاص پسند قرار دیا ہے جواب ڈی میر تکی میر نے قرار دیا ہے سوال محمد حسن نے ڈراما زہاق کس تناظر میں لکھا ہے جواب ڈی ایمرجنسی میں سوال فانی فانی کا ابتدائی تخلص کیا تھا جواب بی شوقت سوال ناویل آگ کا دریہ کس سن میں شائع ہوا جواب سی انیس سو انسٹھ سوال ان میں کون سی بولی مغربی ہند کی نہیں ہے جواب بی پالی سوال ماہرین لسانیات نے ہندوستان میں ہند آریائی زبان کے ارتقاء کو کتنی ادوار میں تقسیم کیا ہے جواب بی تین ادوار میں سوال زیر میں زیل میں راجندر سنگھ بیدی کو کون سا افثانہ تقسیم ملک اور فسادات کی پس منظر میں لکھا گیا جواب بی لاجونتی سوال شمن اسم چھتائی کے کس ناویل کا کردار ہے جواب سی ٹیڑی لکیر سوال گلکنڈا کی پہلی طبعزاد مسنوی کونسی ہے جواب سی سوال سیخ غلام حمدانی کس شاعر کا اصل نام ہے جواب دی مسحفی سوال پریم چند کا افسانہ کفن میں گھیسو اور مادھو کفن کے پیسو کا کیا کرتے ہیں جواب ا کھاپی کر اُرہا دیتے ہیں سوال کس شاعر کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہند کے درمیان لسانی وہ عدبی پل قرار دیا گیا ہے جواب ا ولی دکنی سوال رائے صاحب اور پروفیسر مہتا کس ناول کے کردار ہیں جواب سی گودان سوال علیگر تحریک کس صدی میں اُبھر کر سامنے آئی جواب سی انیسوی صدی میں سوال جدیدیت کا نمائندہ نقاد کون ہے جواب سی شمس الرحمان فاروق سوال مجرو سلطان پوری کا اصل نام کیا ہے جواب ا اسرار الحق اسرار الحسن خان سوال فروزہ کس شاعر کے مجموع کلام کا نام ہے جواب سی جذبی سوال دیوان جوش کو کس نے مرتب کیا جواب ڈ قاضی عبدال ودود نے دیوان جوش کو مرتب کیا تھا سوال سندھ میں اردو کی ابتداء کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا جواب سی سید سلمان ندوی نے سوال پریمچند کا پہلا ناول کونسا ہے جواب دی اسرار اسرار مابد سوال مسنوی شہر سورت کس کی تخلیق ہے جواب بی والی دکنی سوال تذکرہ گلشن ہند کا مصنف کون ہے جواب سی مرزا علی لطف سوال ان میں کون سی بولی او کا لحظہ نہیں دیتی نہیں رکھتی ہے جواب ا ہریانی سوال یہ وہ موتی نہیں جس کو غواص پائے ملا وجہی نے اس مصرہ میں کس شاعر پر چوٹ کی ہے جواب سی غواصی سوال داستان سبرس میں عقل کس ملک کا بادشاہ ہے جواب سی سیستان کا جواب بی سیستان کا بادشاہ سوال اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں استعمال کرنے والا شاعر کون ہے جواب ڈی مومن سوال میر حسن کس مصنوی کی وجہ سے مشہور ہے جواب سی سہر البیان سوال روشنی کس کی کہانی کا عنوان ہے جواب پریم چند سوال چکبست کا پورا نام کیا ہے جواب ای برج نرائن سوال میر انیس کی مسنوی کی حیت کیا ہے جواب بی مسددس سوال کون سی نظم نظیر اکبر آبادی کی نہیں ہے ان میں سے آدمی نامہ ہے بنجارہ نامہ ہے ہولی ہے لیکن بیر بہوٹی یہ نظیر اکبر آبادی کی نظم نہیں ہے دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا دیا ہے ساتھ یہ اس کا مسرہ سانی کیا ہے جواب دی تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے سوال بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے اس کا پہلا مسرہ کیا ہے جواب زمین چمن غل کھلاتی ہے کیا کیا سوال صحیح زمانی ترتیب والے زمرے کی نشان دہی کیجئے جواب اے میر نظیر دبیر سوال نظم نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ اور کامیاب نظم کس نے لکھی ہے جواب دی اختر ایمان نے سوال شبلی کی تصنیف سیرت النبی کی تکمیل کس نے کی جواب دی سید سلمان ندوی نے سوال ہندوستان میں آریاؤ کی آمد کے بعد سب سے پہلے کس زبان کے نمون ملتے ہیں جواب سی ویدک سنسکرط سوال ان میں خازہ احمد عباس کی افسانو کا مجموع کون سا ہے جواب اے زافران کی پھول سوال میر انیس کی اپدائی تخلص کیا تھا جواب اے حزین سوال رسالہ تہذیب الاخلاق کے پہلے مدیر کون ہے جواب سی سر سید سوال دکنی شوران میں بار بار پیاریوں کا عاشق کون تھا جواب بی محمد قلی قطبشا سوال اردو میں تقابلی تنقید کی بنیاد کس نے ڈالی جواب اے شبلی نوالی سوال پریم چند کا کون سا افثانی مجموع ضبط ہو گیا تھا جواب بی سوز وطن سوال دکنی شوران میں موضوعات کا تنو کس کے پاس زیادہ ہے جواب ڈی محمد قلی قطبشا سوال اقبال کے اقبال کے تصور خودی پر کس کا زیادہ اثر ہے جواب ڈی جلال الدین رومی سوال اقبال نے ڈان کومیڈی سے متاثر ہو کر کون سی کتاب لکھی جواب سی جاوید نامہ سوال غلط جور کی نشان دہی کیجئے جواب ڈی زمین انتجار حسین سوال کیا کیا خزر نے سکندر سے کیا کیا خزر نے سکندر سے اب کسے اپنا کرے کوئی اس شیر میں کیا ہے جواب ڈی تلمی یعنی یہ شیر تلمی کا ہے سوال سبح آزادی کس کی نظم ہے جواب سی فیض مدفیض سوال آتش کا پورا نام جواب ڈی حیدر علی سوال کتاب نظر اور نظریے کا موضوع کیا ہے جواب بی تنقید سوال افسانہ ببل کس کی تخلیق ہے جواب اے بیدی سوال منٹو کے ناول کا کیا نام ہے جواب ڈی بلا انوان سوال صحیح جور کی نشان دہی کیجئے جواب اے شائر انقلاب جوس ملعابادی سوال صحیح زمانی ترتیب کس زمرے میں ہے جواب سی علیگر تحریک رومانی تحریک اور ترقی پسند تحریک سوال ہائے کہا تمنا کا دوسرا قدم اور ولی دکنی سوال کس شائر کو حیوان زریف کہا گیا ہے جواب اے غالب کو سوال زیل میں سے کون عدیب ماہر لسانیات نہیں ہے جواب قاضی عبدالودود ماہر لسانیات نہیں ہے مہیو الدین قادری زور ہے مسعود حسین خان ہے گین جن جن یہ تینوں ماہر لسانیات ہے لیکن قاضی عبدالودود ماہر کون شائر بلند پایا صوفی بھی مانا جاتا ہے جواب بی خازہ میر درد سوال سوال مزاہ نگاری کس کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے جواب اے پترش بخاری سوال بدھیا پریم چند کے کس افسانے کے کردار کا نام ہے جواب ڈی کفن سوال کس شائر کی جائے ولادت اکبر آباد آگرہ نہیں ہے جواب نظیر اکبر آبادی جس کی جائے ولادت دہلی سوال کس شائر کا تعلق دہلی کے دوستان شائری سے نہیں ہے جواب آتش سوال جواب نمبر سی آتش خوضہ آمد خوضہ حدر علی آتش سوال آپ بے بہرہ ہیں تو معتقد معتقد میر نہیں یہ مصرہ کس شائر کا ہے جواب بی غالب سوال غالب اردو 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 خطوط لکھنا کب شروع کیا جواب دی اٹھارہ سو پچاس سوال اردو ہندی کیا ہے جواب دی خطوط کا مجموعہ ہے سوال اردو مولا کے مدیر کون ہے کون تھے جواب اے حسرت مہانی سوال قطب مشتری میں کس بادشاہ کے عشق کی داستان ہے جواب سی محمد قلی قطب شاہ